تو سیل انجری سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز پہلے سمجھیں گی جو ہے سیل ایڈیپٹیشنز سیل ایڈیپٹیشنز یہ ہے کہ اگر کوئی سٹیمیلس ہو سیل کے ایکسٹرنل انوائیمنٹ کی طرف سے اور سیل میں کوئی مورفولوجیکل یا پھر فیزیولوجیکل چینج آئے تو اسے ہم سیل ایڈیپٹیشنز ہوتے ہیں اگر میں اسے لکھوں تو پھر فینی سٹیمیلس برنگز اے شیزیولوجیکل اور مورفولوجیکل ملک کے یا تو کچھ فنکشنل چین جائے گا سیل میں جا تو پھر اس کے سٹرکٹرل چین جائے گا سیل میں جس کار سیل ایڈیپٹیشن جیسے اگر اگزیمپل اگر میں اس کی دوں تو پھر ڈی ہائیڈیشن میں سیل ایڈیپٹیشن کیا چینج ہوگا کہ سیل میٹابولزم کم ہو رہی ہے سیل میٹابولزم کم ہو رہی ہے اور مورفولوجیکل کیا چینج ہوگا کہ سیل شرنک ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایڈیپل ہو گئی سیل ایڈیپٹیشن کی اب اگر ہم سیل انجری پر آئیں تو وہ کیا ہے سیل اگر جو سٹیمیلس ہے ہمارا وہ ایڈیپٹیشن کیا چینج ہو جائے یا ایسا سٹیمیلس ہو جو انجریس ہو تو یہ دونے چیزیں سیل کو حام کرتی ہیں اس فینومنہ کو ملک سید انجری ہو ہوتا ہے اب میں اس کو لکھوں تو ایڈیپٹیشن کیا چینج ہو اور انجریس سٹیمیلس انجریس انجریس حل ملک اس پہتی من تجول انجریس 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 iedy انجریس پر آجیں سہل انجری کے تو دو ٹائپس ہیں کون کون سے ایک ہے ریورسیبل دوسرا ہے ریورسیبل تو جو ریورسیبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسٹیمیلس کو ریموو کر دیں گے ہٹا دیں گے تو جو ہان ہوا گئے اسٹیمیلس کی وجہ سے وہ بھی ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ریورسیبل یہ ہے کہ اگر اسٹیمیلس کو ہم لوگ ریموو کر بھی دیتے ہیں تو پھر وہ حام جو ہے وہ انڈن نہیں ہوگا حام پھر بھی رہے گا ٹھیک ہے اب آج آتے ہیں قوزز آس سیل انجری تو سیل انجری کے بہت سارے قوزز ہیں ایک ہائپ آگزیہ ہائپ آگزیہ کے مطلب ہے لیک آف آکسیزن آپ کے سیل بھی کے پاس آکسیزن نہیں آرہا دوسرا ہے اسکیمیا لیکن لیک آف بلڈ دوسرا ہے ریڈیییشن یا پھر فری ریڈیکل اس کے علاوہ جینیٹک ڈیس آرڈر بھی ہو سکتا ہے کاؤز آف انجری ٹھیک ہے اور کیمیکلز بھی ہو سکتے ہیں ٹونگزنز بھی ہو سکتے ہیں انفیکشنز بھی ہو سکتا ہے انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے الیرگیز آگے رہے ہیں ہوتا ہے اس کے لئے بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں سیل انجری کا ٹھیک ہے اب میکانیزم کیا ہے سیل انجری کا کہ یہ ہوتی کیسا ہے چیلنجری کے بہت سارے ٹائپ ہیں بہت سارے کاؤز ہیں ہر کسی کاؤز کا میکنیزم ہوگا لیکن جو ہمیں ڈیسکس کر رہے ہیں وہ مینلی ہائپوکزیا کا ہوگا کونسی چیلنجری کے میکنیزم ہے ہائپوکزیا کا ہائپوکزک چیلنجری کے تو کیونکہ مسانعہ کے سلام میکنیزم تیمیڈ میں میند کے منہ تے پیار سیاست ہی کیونکہ آرابی رہ بتائی وقت ہائپوکزیاòn شامد ایک تیمیڈ میکنیزم Fat میکنیزم پہتو اٹی پ آربی childhood hydrade ج constant pi اگر آپ کو کلچم پیمپ ہوں گیا ہے ہائیڈروزن پیمپ ہوں گیا ہے یہ پرابر فنکشننگ کرنا بند کر دیں گے اس کے علاوہ سیکنڈری ٹرانسپورٹ پیمپ سے وہ بھی کام کرنا بند کر دیں گے کیونکہ اگر صوڈیم کا بائر اتنا الیکٹرو کیمکل گریڈن نہیں بند رہا اس کے علاوہ سیکنڈری ٹرانسپورٹ پیمپ سے بھی مسئلہ ہو گیا اس کے علاوہ بھی ٹر ایڈرالین بیلنس ، وہ بھی مضیب ہونے شروع ہوجائے گا اور میٹابالک ایکٹوٹیز میں بھی مسئلہ ہو گا کیونکہ ایٹی بی چاہیے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ایٹی بی چاہیے ہوتی ہے بلتنے کے تقریب 5 to 10% دیدکشن ہو جائے نا ای ٹی بی میں تو پھر اتنی کافی ہوتی میٹابولک مطلب ٹھیک ہے اس کے لابے پروٹین مس فول ڈنگ ہوگی ملی پروٹین سہی طریقے سے بنیں گے نہیں اور جو پہلی بنے ہوئے ان کے بھی پھر ایب نورمیلیٹیز آنے شروع ہو جائیں گے ان کے سٹرکچر میں ٹیک ہے یہاں پر ریورسیبل سیل انجری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس کے بعد جو بھی انجری ہے نا جو بھی میں کہنے چاہتے ہیں وہ ایر ریورسیبل سیل انجری میں آئی اگر یہاں پر سمجھنی ملس ریموو کر دیا ملس اوکسین وغیر آ گیا تو پھر سیل پھر بھی حام اتنا نہیں ہوگا سمجھے پروٹین پھر سے بن جائیں گے میٹابولک افل وغیرہ اگر آ سکتا ہے لیکن اب جو ہے وہ ایر ریورسیبل میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب پروٹین میس فولدنگ کے بعد جو ہمارا ہوگا وہ پائیکنوسس پائیکنوسس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کرومیٹن مٹیریل جو ہے جو نیوکلیس کا ہے وہ کنڈینس ہونے شروع ہو جائے گا وہ بھی ایر ریگلرلی کنڈینس ہونے شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیلیولر بلیبنگ شروع ہو جائے گی ملکہ بلجس فرم ہونے شروع ہو جائیں گے سیلیولر میمبرینز سیلیولر میمبرینز کی طرح بلجس فرم ہوں گے اپنے لائسوزومر میمبرین میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مائٹو کنڈین میمبرین میں بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سیل میمبرینز کی پرمیابلیٹی افیکٹ ہوگی ایک سیلیولر میمبرین کی پرمیابلیٹی افیکٹ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا خاریو ایکسس مطلب کہ نیوکلر فرگمنٹیشن شروع ہو جائے گی نیوکلر فرگمنٹیشن شروع ہو گئی اگر کروموزوم وغیرہ ٹوٹنا شروع ہو گئی تو پھر اب سیل دیت کی طرف جا رہی ہے اور سیل دیت کی طرف بلکہ پہنچ چکا ہے اب اس کے سائٹوپلاس میں کانٹینٹس ریلیز ہونا شروع جائیں گے اور یہ نیکروز ہو چکا ہو ٹھیک ہے سیل دیت کی طرف جائیں گے سیل دیت کی طرف جائیں گے شکریہ